اچھو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کو دفنانے کے بعد روٹی کھلانی چاہیے باپ مر جائے بیٹا بھائی مر جائے بھائی ببر کے سرحانے بیٹھ جائے جو اس سے پڑنا آتا ہے پڑے کتنی دیر تک جتنی دیر میں ایک اونٹ زبا کیا جاتا ہے اس کی کھال اتاری جاتی ہے اس کے چار پیس کیا جاتے ہیں پھر اس کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دیر دو گھنٹا ایک اونٹ کے زبا ہونے کٹنے بوٹیاں بننے تقسیم کرنے وقت لگے گا فرمایا بیٹے کی ذمہ داری برادری کو چاول کھلانے کی نہیں باپ کی خبر کے بار بیٹھ کر پڑ پڑ کے اس کے بخشوانے کی ہے دیر گھنٹا دو گھنٹے بیٹا اگر باپ سے پیار کرتا ہے تو ہلے نا جب بیٹا اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے نا بیٹھ کے تو فرشتوں کو بھی حیاء آتا ہے فرشتے بھی حساب سوکھا لیتے ہیں کہ سوارے سوالوں کو بتانے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے سورہ نموان کیوں نہیں پڑھتے ہیں سورہ آسین پڑھو حکم ہے قبر کے سرانے سورہ بقر لَا ذَلِكَ الْكِطَابَ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّمَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبَ يُقِيبُونَ السَّلَاءَ وِمَّا رَزَقْنَا مِنْتِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ قبر کے بعد بیٹھ کے پڑھو جتنا ذکر ہو سنگی تاکہ مرنے والا قبر میں جب جاتا ہے نا حضور اسلام نے فرمایا یوں کر کے مڑے تمہارے قدموں کی آہر سن کے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو چھوڑ کل تک اندازی اببو میرہ ہے اب تیرا کوئی نہیں اببو میرہ ہے آج اتنا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دس منٹ کے بعد گھر کے اندر میلہ لگا اور میلہ میلہ بھائی رشتہ دار موبائل کے اوپر تھک 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 کوئی پتہ نہیں جو زمین کے اوپر جس کا ایک لوہہ ماننا جاتا تھا قبر میں فرشتوں نے پتہ نہیں کیا حال کیا ہو شور ہو روٹا شور ہم نے روٹی کھا لیجی دوسری رہا دیں نہیں گئے اور کوئی شہدی ضرورت ہوئے اچھا بنا دیں میرے سر درد ہو رہی ہے اچھا پھوٹ پی کھنڈی پہ کی میں چول نہیں کھانے میں روٹی لیا کر شامیت تھا تو یوں نہ گئے نا بلخانیوں کی قرآن اور اس کی مخالفت کر کے جا رہا اللہ کرے یسیم تیرے میرے ساتھ ہو جو ہم لوگوں کے ساتھ جا کے کرتے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ گھر کا کھانا نہ کھانا بھارے شریعت کے اندر فتبہ اللہ مائک رام دو ہر ایک کے تو فتبہ ہے اتنا بڑا میز صدا کے ایک در میرے صدا ہی نہیں گیا اپنا نہیں کون سے جگہ تھا اور پرچی لکھی بھی تھی جرار یا پرچی ہے کہ ماں آگی شان سناو میں نے کہا اب مفوت ہی گئی میں نے کہا میز کس لیے رکھا میں نے کہا نراز نہیں میں نے کہا ماں زندہ تھی کبھی اتنا بڑا میز ماں کے آگے رکھ رہا ہے چپ میں نے کہا شرم نہیں آتا باپ کو دیا لو بھی اس طرح کن کو کھلا رہے ہو جو گھڑی دیکھ کے کرے دعا کرو ہی دعا ٹائم ہو گیا کم دن دن ہو ہی ہی اور ہی کتھے جانے گی مجھے کمالیاں بھی ایک جگہ پروگرام کم ہو کمیلا چکھڑ میں ایک مولی صاحب کھڑے ہو مجھے میز بار سکتا فرد گیارہ دکھاب نے بیان کرنا ہے مجھے پر گیارہ ٹائم دیا گیارہ بیس پر مولی صاحب نے وہ میری عزت اتاری مجھے کم ہو گی میں کہا بیٹھ دو نیچے میں کہا شرم نہیں آتا عام آدمی کہتا تو بات ہے داڑی والا داڑی والا کو زیل کرنا ہے ہم نے کہا یور جانے جی میں نے کہا لے تو دس دے گے کھلا ہی نہیں جب تیرے باپ کے لئے پانچ بند نہیں بیٹھتا وہ تیرے باپ کے لئے رو کے دعا کرے گا تو آنے والو اور نلکاڈا والو جنگ والو اگر میری بات تمہیں پسند ہے نا سال سواب کی تو اللہ کی قسم یہ کر دے دیکھو نا کوئی ریڈی بان کوئی غریب بندہ فوت ہو میری باتیں بڑی پیاری کہ اللہ والا کی جوتیوں کے اندر بیٹھتا ہوں میری باتیں الحمدلہ میرے اپنے میرے ذرے فرمایا کرتے مسکر پر شریف سے بھی نشمند چکوال سے بھی اور جو قریشیز ہر جگہ سے اللہ نے مجھے نوازا وہ فرمایا کرتے کہ کعامیاب بندہ وہ ہے جو بڑوں کی بات سن کے آنے کسی کا انتقال ہو اگر پتہ لگے قرائے کے مکان میں مرا اور بجلی قبیلہ بھی گھر میں پڑا ہوا ہے اور پتہ ہو کہ چار بچی ہیں اور دو بچے اور چھوٹے چھوٹے اور بڑے سریاں معاش کوئی نہیں اللہ کرے کاش تیرے میرے نلکارڈا میں ایک اصول ہو جائے کہ مسجد کے امام صاحب یونہ کے حضرات ایک ضرور اللہ سنو انہاں فوت ہو گیا چار وجنا حضرات فلانہ فوت ہو گیا جلدی سے مسجد کے اندر آؤ ضروری کام ہے پھر سارے آئیں پھر امام صاحب کھڑا ہو کے کہے فلانہ غریب فوت ہوا ہے بیوہ کا کوئی ذریعہ معاش اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ہمارے اس بس کی بچیوں کی عزت بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے لو حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ سمجھ کے نہ دینا اللہ کی عزا سمجھ کے دینا کوئی دو سو ڈالتا کوئی پانسو ڈالتا ہزار جھوڑی میں ڈالتا چالیس پچاس ہزار کی رقم ہوتی جنازہ اٹھنے سے پہلے بیوہ کی جھولی میں کوئی علاقے کا بڑا جا کے رکھتا اور کہتا بیٹی تیرا شہر مرا ہے تیرے بھائی نہیں مرے انشاءاللہ تعالی چوکی دارہ کریں گے تیرے دروازے پہ کھڑی ہو کر اپنے بچے کو مسجد کے اندر بھیج دینا پکیا دینا چولہ ڈھنڈا ہو رہا ہے اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھیں گے لیکن یتیموں کو کبھی ان پر بھوک نہیں آنے دیں گے خدا کی قسم میں عرص کرتا ہوں پچاس ہزار آدمی بیٹھ کر کل خانی میں قرآن پڑتا اور ایک آدمی ان کے گردے شاہر آسم کا تھیلہ دے کے آتا غریب کی آنکھ پڑتی یتیم دیکھ کر یوں کرتے اور آنکھ سے آنسوں نکل جاتا رب تیرے بیڑے بھی پار کر دیتا اور میرے بیڑے بھی اللہ پار کر دیتا یہ ہی کل خانیاں یہ تھا چالیس ماں یہ تھا دس ماں یہ کل خانیاں چالیس میں دس میں کھانے کے نہیں کھلانے کے ہوتے ہیں اگلے دن قرآن خانی دیکھ بکر یہ ترہ دیں گا پلا دیاں تے دو زرت دیاں کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں اسے وہ خالفت میں نے لے کے جانا ہے لیکن مجھے سمجھاؤ دوں سے روٹی کھان دے کھان دے برکی مرکی کلات توڑی برکی موں پہ ڈالتے اندر جو آہ کیا میں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا انہوں مانی اپنے پیونو یاد کر کے رنگی پی تیرے بلکم اتر دے سر سے کب میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا تین بچیاں ماں کے گوڑے سے لگے گا رہی ہیں اب نکال دا اببو نہیں آیا اببو نہیں آیا اببو کتے آیا پھر وہ مار ہو کے گری تریاں دھیاڑے ہو گئے کچھ کھان دا کوئی نہیں تیرے اندر مرکی اتر گئے بے شرما تمہارے اندر چاوز کر جاتے میں تیرے گھر زردے کی دیکھ بھیجوں پھر میں کھلا ہوں پھر تیرے قبر میں کیسا لگے گا ہمارے اندر کا انسانیت نظر آتی بڑھ چار پانچ گھٹے جلسہ سنکے جائیں اور عیسیٰ کی نواز نہ پڑے اور صبح کی نہ پڑے اٹھ سے غلام یہ حصول میں بہت بھی قبول ہے تجھے بہت قبول ہے نبی کا لباس نبی کی داڑی نبی کی تختوں سے اچھی جنوار نبی کی پگڑی نبی کی ٹوپی نبی کی مانگ تجھے کوئی قبول نہیں میں قصوروار ہوں اپنے بچوں کو خریداری کے لیے گاربنس کی دکان پہ لے کے جاتا ہوں میری شنوار کبیز بنظر کیوں نہیں پڑتی میں چڈی اور ہافی سیر کی شرٹ کیوں لے کے آتا ہوں میں دو دو ہزار پیر میں چڈی اور عدے بازموری شرٹ اور پیچھے اس کی تنیہ لگی ہوئی آگے سینہ ننگا پیچھے کمر ننگی کیا سمجھتا ہوں ایک سال میں میں نے اسے ننگا کیا وہ بیس سال میں مجھے رابعہ بسریہ بن کے دکھائے گی جب بولتی نہیں تھی بے بس تھی جب ذہن اس کا نہیں تھا جب گنگی تھی بولتی نہیں تھی اس وقت میں نے اسے ننگا کیا جب یہ بولنے لگی گی تو اللہ اکبر جنید بغدادی کی اممہ جب باعزید بستامی کی اممہ بن کے نہیں دکھائے گی میرے عزید ہو یہ وہ ہماری عزت کا جنازہ نکالے گی خدا کی قسم موت مانگے گی تو بہت بھی عزت پر نہیں آئے اگر میری مائے بہنیں سن رہی ہیں گھر میں پردے لٹکا رہی ہیں بداروں میں نکلی ہوئی ہیں تمہیں اللہ اکبر دنیا کی روشن خیالی نے تمہیں کتنا اندھا کر دیا اللہ اکبر انگریزوں کا یہودیوں کے گھروں کے پردے اترے ہوئے لنڈے سے خرید کر تم اپنے گھر کے اندر لاکے کہہ رہی ہو کہ میرا گھر خوبصورت لگے گا علامہ اکرام بیٹے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جائینو بیوتا کم اوے لوگو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ اللہ کے نبی سیلنگ کریں پائلنگ کریں ماربن لگائیں پچھل لگائیں فرمایا نا 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 اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز کے سنجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو بھول گے وقت وہ گھلی کی طرف کھڑکیں کھلا کرتی تھی صبح صبح جب نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے موٹے حرفوں کا قرآن تیری دانتی میری نانی لے کے بیٹھا کرتی تھی اللہ اکبر قاری کوئی نہیں تھی اٹھکل زبان کے اندر پڑھا کرتی تھی رب کعبہ کی قصب تجھے مجھے تو دور کی بات ہے آسمان کے فرشتوں کو سرور آتا وہ بھی اس بڑیا کی دلاوہ سننے کے لیے ضمیل پڑھا جایا کرتے تھے کہا گئی وہ پیلے رنگ کی مدینہ پاک کی تصمیح جسے میرا تیرا دادا پہلے چوبا کرتا تھا پھر پڑا کرتا تھا کہا گئے وہ مدرسے کے تالی بھی لم کہا گئے وہ فقیر تیری میری دادیاں تیری میری ماں اللہ اکبر جب صبح صبح نور پی کے لے لے آٹا گھونے سے پہلے آٹا پیڑا اٹھا کر فقیر کی جھولی میں ڈالتی تھی بچے کو دیکھے کہتی تھی پترا دعا کری وہ تریوں کر کے مسکراتا تھا رب کعبہ کی قسم ہے وہ زمین پر چلتا تھا آسمان سے تیرے میرے گھر پہ رحمت برستی تھی جب فریج آئے فریج آئے عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ لہا جیساہم ان پر بیٹھ کے رونے پر فرمایا لوگو بخل بوکس آگئے امت تو پہلے صدقہ خراج نہیں کرتی جو روٹی دے دیا کرتی تھی اب تو یہودیوں نے ایک ساتھ جس کے لیے گھروں میں فریج بیٹھئے لوگوں نے اللہ کی راہ میں دینا ہی چھوڑ دیا ہے مجھے بانداری سے بتا یہ فریج تجھے مجھے پکڑوائے گا کہ بخشوائے گا تیرے میرے فریج میں چار چار سالن تیرے میرے بھائی کے گھر چول لانی جلا تیرے میں گھر کے اندر بچوں نے سالن کو تھوڑا مارا مجھے شوار مک پیزو لاکے دو مجھے ڈب رٹ دو تو نے اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ دے دیا تیرے چھوٹی سی دوار جھاک کے دیکھ اللہ اکبر تیری بحل کی یتیم بچیاں سو گئی پرمانے کا بچی کپڑے سی اتھے کپڑے تو لے گئی لیکن سلائی نہیں دیکھے گئی سلائی دیکھے جاتی تو کھانا پک جاتا صبح تمہیں دو جول دیکھے لاؤں گی رب کعبہ کی قسم ہے تیرے گھر کی ایک سالن کی خوشبو بچیوں کے ناک میں پڑی انہوں نے آسمان کی درم دیکھ کے رویا اور کہا یا اللہ جمارا اببہ زندہ ہوتا ہمارے گھر میں بھی کھانا پکتا اللہ نے فرمائے اس کو کہہ دے اپنے گھر کے کھانے کی خوشبو کو چاندر چاندیواری میں کر لے اگر یتیم نے مجھے زیادہ رو کے دکھا دیا تو تیرے بچوں کو بھی میں یتیمی کا تاج پہنے پر مجبور کر دوں گا نارا تکبیر نارا رسالہ سیاد صدیق اکبار سیاد مخروض سیاد عثمان گری نارا حیدری نارا دوسیٰ پیر سیال پیر سیال اللہ کی محبت نہیں کر رہے تھے اللہ کرنے دو اس کو قصور امارا غلطی امارا مجھے انسان کو انسان بنانا نہیں آیا مجھے مفاد پرستی آئی آج آپ میرے سے دور میں آپ سے دور پریڑ جاؤ جی پریڑ جاؤ جی حضرت صاحب بیمار ہے مصافہ نہ کرو ملنمی نے فرمائے مصافہ کرو ہاتھ میں ہاتھ دو اللہ ہاتھ ملانے والوں کے گناہ کو معاف فرماتا ہے اللہ عنو حضرت صاحب کو بتنا ہو ہاتھ ملانے سے بیماری نہیں آیا کرنی بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت آیا کرنی ہے آج اللہ ہاں اقابین ہمارے بزرگ جب تھنک چکے ہیں ان کی زیارت کرنا ہی سوائے ہیں دعا دیا کرو دعا دیا کرو صبح کا وقت ہے فجر کی نماز پھڑا دی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مو کر کے بیٹھ گئے مجھے وہ آدمی کھڑاؤ کے بتائے جو عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کسی بیمار کی آیادت کر کے آیا سارے خبر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے عبد الرحمہ نے بی نو بیمار تھا قبلی والے مجھا کی نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے جناب سیدہ صدیب اکبر نے رحمت دعا لمکی ہوا سنی اپنے سر کو نیچے جھکایا صحابہ کے پیچھے جھپ گئے اللہ کے نبی کی وہ نگاہ پڑھی مسکرا کے فرمایا جو اس وجہ سے کھڑا نہیں ہو رہا کہ اس کے عملوں میرے کاری نہ آ جائے بے فکر ہو کے کھڑا ہو محمد اس کے عملوں کی قبولیت کی زمانت دے رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے دیکھا صدیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اپنے آنسو کو صاف کر رہے ہیں میرے حزیدو تمہارے پاس ٹیشو پیپر ہے تمہارے پاس ربال ہے بھی کہ تم ٹیشو سے تم ربال سے ہائے اللہ کے لئے جبرو اللہ کو پانے کے لئے اللہ کے حبیب کی محبت کے لئے خشیدِ الٰہی کے لئے جبرو خدا کے واسطے ٹیشو استعمال نہ کیا کرو رومان استعمال نہ کیا کرو جرابے سیدہ بوریرہ کے کندے پہ بڑی چادرہ کر دی جب اللہ کی خشیدِ الٰہی کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلتا جیسے نکلتا اپنے دونوں ہاتھوں پر اُکر کے اپنے پورے وجود میں مل لیتے کس نے کہا پورے رئیس کا راز بتا ہمیں ملے اللہ کے نبی سے سنا اللہ کے ڈر سے جواس و آنکھ سے نکل جائے قسم کے جس حصے پہ لگ گیا جہنم کی ہاں گھرام ہو جائے گی عشقِ نبی سے پلتے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جنابِ سیدہ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور اٹھ کے کھڑ ہوئے اللہ کے نبی فجر کی نواز سے پہلے میں عبد الرحمن کی عادت کر کے آیا حضور کے چیرے پہ مسکرات آگئی آپ نے فرمایا کوئی اصلاح بھی آج کھڑا ہو جس نے آج روزہ رکھا ہو صحابہ اکرام نے ازمان اللہ علیہ مجمعین کے گھر کی حالتی ہے تین تین چار جردی کے بھوکے ہیں روزہ کانس رکھتے ہیں اللہ اکبر صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کونے میں بیٹھے تھے اٹھے اور جنابِ سیدہ صدیق اکبر کے پاس آئے ان کی بغلوں میں اپنی باہیں دے کے کھڑا کیا اور اللہ کے نبی مجھے پورا یقین ہے آج سارے صحابہ اکرام میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کا روزہ ہوگا عبد الرحمن اللہ عبد الرحمن صحیح کہہ رہا ہے جی اللہ تعالیٰ پھر آپ نے اگل اعلان فرمایا کوئی ایسا آج بھی ہے جو آج فجر کی نواز پڑھنے سے پہلے پہلے صدقہ کر کے آیا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نواعیات کے اندر لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں کندے پہ تھا پیماری ابو پکر جلدی کر کھڑا ہو مجھے پتہ ہے یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جنابِ سیدہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا بتا تو سیدہ کیا کر کے آیا کہ کملی والے صبح اٹھا تو میرا نواز میرا کوتہ بھی بیٹا سجدے میں لیٹ کے پیٹ بڑھ کے زوانہ ربی اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا میرے اپنی گھر وانی سے کہا دیکھ اللہ نے میں کیسے اولاد عطا پروائی میرا دل چاہ میں نے کہا چھوٹا ہے دھتا ہے نماز پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے بھوک لگی ہوگی جلدی کر اسے روٹی پکا کے دے دے کہ میری بیوی نے دو چپاویاں پکائی اور پکا کر اپنے پوتے کے آگے رکھی میرے کہا بیٹے تو کھا کھونا پکڑ کے جھڑکا دے کے کھیچا تابو بکر اتنی لا پروائی ساری راہ جو گئی میں تیرے دروازے پہ بھوکا بیٹھا تنے دروازہ کوئی نہ کھولا اب بکر روکے کہل لگے اللہ کے بندے مجھے تجھے کیا پتا اللہ اکبر کہ تُو جنے دروازے پر آیا سنو سنو اس وقیر نے ابو بکر کو رولا دیا کہل لگے ابو بکر اللہ کی قصر نے بڑے پار سے آیا اگر تنے دروازے پر بجرت کی رات کھولی کھولی والا نہ آتا تو میں جھولی پھلا کر تنے دروازے پر لگی تُو جھولا مجھے دیکھ اس کھانے کو آپ اندر لوٹے آپ کے بیٹے نے پوتن روٹی کا کچھ حصہ کھا لیا پر میں بیٹے ایک کھالے پر آرہ ہو جائے گا صدیب کے دروازے سے خالی چلا گیا کہ آمد کے جنہ کے ساتھ میں کیسے کھڑا ہوگا وہ روٹی ثابت کھائی صدیب کے اکبر کہنے لگے کبلی والے اس فقیر کی جھولی میں ڈال کے آگیا صدیب کے اکبر جھوکے بیٹھنے لگے آپ نے پڑھا گیا نا نابو بکر نا نابو بکر تم بیٹھ کیوں ہے کھڑا ہو میں بھی کہہ رہا میرے پیچھے جبرائیل کھڑا ہوا کہہ رہا ہے اللہ اکبر اے میرے ابو بکر جو خیرات کر کے آیا تجھے کیا پتہ اس ایک روٹی کی وجہ سے جبرائیل دیرے پر خدا کا سلام لے کے آگیا کوشش کرنا میرے عزیزو اپنے گھر سے کوئی سوالی نہ جانے پائے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی نے اللہ اکبر اپنے بھائی جناب حسین رضی اللہ تعالی نے کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے بھائیا تجھے آج بتاؤ کہ نانا ابو کتنا حسین تھا میں نے اپنی ابی کے ماں وہ ہند بن حالہ سے ڈا کے پوچھا صحابہ اکرام میں باعث صحابی ہے جس سے رحمت عالم کے حسن و جمال کا سر کے بالوں سے لے کر پہر کے نا خل تک پرہ دکھ سکھے چاہے اللہ اکبر میرا درانا ایسا تھا میرا درانا ایسے حسن و جمال والا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی حضور کا جمال بتاتے حضرت حسین قرآن کی آیت بڑھ کے سناتے اللہ اکبر جب میرا عزیز و حسن و جمال کا تذکرہ سن رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی مرے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے بھائیا یہ باتیں تو قیامت تک آنے والے سنائیں گے سفر شدہ سنائے گا اللہ اکبر شاہد عبران عارفی سنائے گا بلک شاہد دنی قائل سنائے گا عبد الحلحان صدیقی سنائے گا علامہ اکمال سنائے گا علامہ بوشی شنائے گا حضرت ساہ سنائے گا حضرت ساہ ساندھ ساندھ سنائے گا بڑے بڑے ساتھی شراہ سنائے گے اللہ اکبر وہ آنے والوں کو دلکاتہ والوں کو قولید ایمولی اپللہ صاحب کی دعوت پر آنے والے علامہ اقراب و محضیفی نے علاقے کو بردے قوست و جمال پتہ لگے گا آہ بھائیہ میں تجھے راز کی بات بتاؤ حضرت محسین کہنے لگے تجھے تمہار دیکھا اس نے جمال بتایا وہ اس نے جمال جس کو وہ بکر نے دیکھا عمر فاروق نے دیکھا حدیدہ تلکمرہ نے دیکھا سارے صحابہ نے دیکھا ضروری والوں نے دیکھا آسفان والوں نے دیکھا آجا بہتار دیکھا تجھے وہ راز بتاؤ جو صرف میری مائشہ سپیتہ نے دیکھا آہ تجھے وہ راز بتاؤ کمیرا نانا پوچھ عمرات کو گھر میں آیا کرتا کیا کرتے ہم بھی تو نانا آیا ہم بھی تو دانتے بتاؤ گھر میں جا کے کیا کرتے پانی تھندہ نہ ہو بیوی کو گالی تکیا بستر پہ نہ ہو بیٹی کو گالی ٹی وی کا ریموٹ کے سیل کمدور ہو جائے ہیں بیٹے کو گالی بہنوں کو گالی بڑی بڑی گالیاں دیتے اور جن گالیوں سے گلی کا کتہ بھی شرما جائے تو انہوہ کی بیٹی کو دیتا ہے خدا کی قسم تو اس جنت کی پری کو دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو اپنی آئی پر آ جائے جو صحیح ہو جائے تو اس کی گھوز میں کبھی تک کبھی نبی آن کے جھولا جھولتا ہے ولی آن کے جھولا جھولتا ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں عورت کو بڑا نہ کو ورنہ شاتی نہ کرو حضرت کوئی نہیں صبح سے لے کر شام تک تیرے برتل دوئے صبح سے لے کر شام تک تیرے گھر کا کام کاج کرے اور پھر گھر کے اندر آنے کے بعد کتی کڑیری کے القاب سے نوازے تنہیں برنا نہیں ہے اگر عورت کے پاس بیٹنا گنا ہے اگر عورت کے پاس بیٹنے سے رکھ مرید ہو جاتا ہے تو اس نبی کو کیا کو گے جو زندگی کا اپنی آخری دن عورت بھی قول میں بڑا رہا ہے ہمارے لوگ عورت کو بڑا نہ کہنا میں محمد اپنی عورت کے قول میں صلت کر جان دے رہا ہوں اگر میرے عزیز عورت کی نوائلہ اپنی بیوی کو حسانہ بڑا ہے اپنی بیوی کا سہارا دیرہ بڑا ہے تو اس نبی کو کیا کو گے اللہ اکبر جب میرے نبی سفر بیجائے کرتے اپنی گھر والی کو کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے جائے کرتے غالبا سیدہ سفری حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی آپ نے ان کے لئے سواری منبائی فرمائے بھی حفظہ کے لئے سواری لا کے کھڑی کر دو جب وہ سواری آگئی آپ نے سارا فرمائے حفظہ بیٹھ جا بلا عزیز حفظہ سے کے بیٹھ جا سیدہ حفظہ گئی اللہ اکبر اونی کی کوہانی کی سیدہ حفظہ سے بیٹھا رہ گیا اللہ کا پیغبر دور سے دیکھ رہے بیوی میری ہے اللہ اکبر بیٹی عمر کی ہے بیٹھے اس نوکویت کے شایان رسال حکم نے تے عمر جا اپنی بیٹی کو بٹھا ابو بکر جا کے باگو بٹھا فرمائے گر دنیا کو کھوں گا تو اللہ کی زد کی قسم عورت کو عورت کو ہی نہیں مانے گا حضرت نے فرمے حفظہ جی بیٹھا نہیں جا رہا کر نہیں اللہ کے نبی اٹھے اور اونٹنی کے قریب لے اور جا کے بروے اپنا ہاتھ مجھے پکڑا سیدہ نے ہاتھ مجھے پکڑایا پھر اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ اپنے تراغ اٹھائی اور اپنا پاؤ ہوا میں بلت کر کر آپ نے رکھتی اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ اپنے گھنٹے لڑھایا اور میں ہفتہ آجا بھی راتوں میں کھڑی ہوتے پھر اونٹنی پہ بیٹھا دنیا نے دیکھا سیدہ ہفتہ نبی کی راتوں میں کھڑی ہوئی پھر اونٹنی پہ بیٹھی پھر اونٹنی پہ بیٹھا کے بھوے وہ لوگو وہ بھو عنا والو نلگ کرتا والو رب کے کعبر کی قسم میں عورت کو پیر کی جنگی بنانے نہیں آیا ملکی جنتی حوروں کی سردار روز بنانے گا گھر میں ہر وقت غالم کو لوچو میاں بیگی میں آپس میں کوئی جنگراللہ کے واسنے ہو جائے تو لڑائی برگمرے میں کیا کرو خبردار اپنے بچوں تک بحسوس نہ ہونے دیا کرو تمہارا اثر تمہاری تنبیت کا اثر تمہاری اولاد پر پڑتا ہے تمہارے بچے تمہاری عزت کرنا چھوڑ دیں گے لیکنے گے لیکنے گے اور اپنے بچوں کو میرے عزیز ہو جب بھی ڈاٹو انہیں سمجھاؤ اللہ اکبر ڈاٹنا بھی سمجھانے کا شبکت برانداز ہو آج کا دورہ نے تھپڑ کھاتا ہے دلاتی بارہ سال کے بچے کو بارہ اگلے گھنٹے کے بعد اچھا بڑھائی گاڑی کے لیچے آگے خلقوشی کرنی خدا کے واسطے جب تھا نہیں تو کوئی پیر نہ چھوڑا کوئی برید نہ چھوڑا کوئی دربار نہ چھوڑا کوئی آسنا نہ نہ چھوڑا ایک بچہ لینے کے لیے ایمان عزت کا سعودہ کر دیا آج اللہ نے میر مانگے دے دیئے تو کہتے تیری شکل میں سکھیل لگ بھی کتورے اور گھروں سے نکل جاؤ رب کعبہ کی قصب ہے اور میری اپنی اور میری بیل اور میری بیٹی اسے ماں بل کر بہن بل کے دکھا اللہ اکبر اس کے گود والے پگونے میں قرآن اور رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا دروس ہدا کے دکھا ایک ساتھ اس بچے کو دودھ پیلاتے قرآن سنا دے اس بچے کو دودھ پیلاتے دروس پڑھ کے سنا دے جوان ہونے کی دیر ہے گلیوں میں یہ نظر آیا کرے گا نوک نے ایسے بائزی مستان بھی اپنا قادر کی لاندی کہا کرے بولی صاحب میں رونا تو کیا کروں ہائی ری بدرسیبی ہمارا بچہ ایک سال کا جسے بولنا دیا تھا اللہ اکبر صبح اٹھ کے ماں سے دودھ نہیں بھانگتا بلکہ ماں سے موبائل بھانگتا ہے جس کے ایک سال کی عمر میں ہاتھ میں موبائل پکڑایا و پدرہ سال کی عمر میں رضائیوں میں چھپ چھپ کر بیٹا ہو یا بیٹی تیری عزت کا جنازہ رکھا لے گی دو جوانوں پلچاس سال عمر ہے پدر اگلا پچاس آگے آگے خدا کی قسم جسے سال میں جان بھی رہی دن رات ہو تو پھر یہ ایک آگ تقریبا بلکہ ختم ہو رہی ہے لیکن میں رو رہ تو کیا کروں اللہ اکبر میرے عزیزوں جب اس ابت کا ایک نو جوان تھا جسے دنیا محمد بالکاسر کہتی تھی دیول کے سائل پر ایک نہی جنہ بھی عورت نے کہا تھا اٹھ جاگ محمد بالکاسر اسلام نے آج مکارا ہے اس گھنگا بار سے داہر نے تیری بہرت کو نلکا رہا ہے ایک عورت کی عورت پر محمد بالکاسر اٹھا اور پورے پابل اسلام صدقی درد کی پر اسلام کا جنڈہ سر ملک کر دیا راجت دہار کے پہل کے اوپر اسلام کا سر ملک جنڈہ ملک کر کے آگیا پتہ ہے اس سال کشنیر کی بیٹیا محیوس ہو گئی آفیا صدی کی خموش ہو گئی اڈیا کی بیٹی خموش ہو گئی میں پچھلے دنوں میں نزید ہو اڈیا کے باڈرم میں گیا عورت سر کے پا پر میں نے جا کے پچھا کشنیر کی بیٹیوں کیوں خموش ہو گئی کہہ لگے اب دل حدان اپنے موپرد رکھ تری حیثیت بھی تو ہمارے سے بات کر سکے میں نے کہا بتاؤ تو اسے نراض کی ہو کہ پچھتر سال ہو گئے ہم نے پاکستان کی طرح موک کر کے رو رو کے کہتی تھی آؤ ہمارے بھائی ہمیں اس کافروں سے چھڑا کے لے جاؤ لیکن کل صبح جب سے ہم نے تمہارے ملک کی خبر پڑی ہم نے تمہارے سے آس بھی نہیں چھوڑ دی میں نے کہا بی بی کیا ہوا ڈالر میں گاؤ گیا کر نہیں نہیں دیل میں گاؤ گا ہوا نہیں نہیں میں نے کہا میری بچی جنہیں کیا سنا کہا اللہ اکبر پہلے سرخی لگی ہوئی جی کہ پاکستان کے اندر چھ سال کی زیڑم لٹ گئی میں نے کہا جاؤ بے سر وہ تم چھ سال کی کی نہ بچا سکے پچھتر سال کی کو کیسے بچا ہوگے میں نے تمہاری طلبوں کر نائبت کر دیا ہے آپ یا صدیقی وہ مسلمان تو تو نہ اٹھا آپ یا صدیقی کپانے کے لیے اسے لینے کے لیے تو تو نہ اٹھا لیکن پکے تو دینے والا سرکار آپ یا صدیقی کے ساپ میں آئے اللہ کے نبی کے ساور آپ یا صدیقی روڑے لگ نہیں کہ لگے اللہ کے نبی کیا میرا مسلمان بھائیوں کو بھی احساس کوئی نہیں میرے چیرے پر پساب ہو سا ہے اللہ اکبر میرے کپڑے نبی اتار کی توازہ کیا جاتا ہے اللہ کے پر احمد نصر پیان رکھا پتا ہے بیٹی سمر کر تیرا باپ نے دلہ سا دینے کے لیے آیا اگلا آنے والا وقت نے لیے اچھا ہوگا اللہ اکبر بے عزیزوں دوستوں بھائیوں آپ بھی بہت داری سے بتاؤ کہ تیرے میرے گھر میں بیٹی کوئی نہیں کہ تیرے میرے گھر میں بیٹی کوئی نہیں جوان میں دی کے لیے تو رکھے میں بیٹے والے بیٹی بیٹی کی نظر کیا چھوٹ گئی اللہ 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 اے قدیم بات ہے درازتہ ہونا صبح دکان پہ چلے گے پاسر پہ گھر میں دیکھا چلے گے دودھ بھی تو لے گیا سبزی بھی تو لے گیا پتر میں سکول بھی چھٹ گیا لے گیا غیرت کا جنادہ تو تم نے لکات دیا آج جمبر گئی قبریستان میں لے گئے آپ نے کبھاس چلی ہوا کبھر کے کنارے چرمائی رکھے پیچھے پیچھے ہڑی ہو جی غیر میں رکھے پیچھے پیچھے ہڑی ہو جی عبدالاندار نے کپٹ کا سا بودار کے دیا پردہ کر لو کس نے رمحان لے دیا پردہ کر لو کس نے جھڑ سے چادر لے گیا پردہ کر لو کنے والی چادر کا پردہ کر دیا میں نے بھی جھاک کے دیکھا مرے کع کوPعا تدار ہے میں گوھن سے دیکھا میں گوھن تو دودھ والے کے سامنے کبھی پردہ نہ کیا رکشے میں دو آنیوں کے بیٹ میں کندے سے کندہ بھی آنیاں کے ڈانٹی تھی کبھی پردہ نہ کیا تول پلازے پہ بیٹھ کے پرشیاں کارتی تھی کبھی پردہ نہ کیا گاڑیوں کے لڑوں کو ساتھ کلے لگایا پھرتی تھی پانی کے گلاس بھی سدار کے لیے اپنی عزت کے جنازے نکالتی تھی کبھی پردہ دھا گیا جب پردہ ہی ختم ہو گیا تباہ سے ہی ختم ہو گیا تو آٹھ پردہ یاد آیا کتنا اللہ کے دیر سے ساتھ بدا کرو گے پہلے دور میں کہتے تھے عورت کی کمائی کھانے والا مدن کوئی نہیں آج بچی کو بڑا عشق لے رہا ہے کہ چکا چل بیس ہزار ترخانہ آئے گی اس کی گوز کے اندر حسین حسین کا غلام آئے گا جو ٹولٹ بلازے پہ بیٹھی جس کے سر پہ دفتہ کوئی نہیں پولیوں کے قطرے پلاتی بھر رہی ہے آج میری بچی کہتی ہے اللہ اکبر میری بچی مرد جو مرضی گناہ کرے اللہ برداس کرتا ہے تیرا گناہ نہیں تیرے گناہ والے لفل سے برداس بھی ہوئے جنہ پہلے بھی ہوتا تھا سراب پہلے بھی پی جاتی تھی اس کی توحید میں درانے پہلے بھی پڑتی تھی حق میں نبوت پہ اگلی پہلے اٹھاتی دھائی جاتی تھی صحابہ پہ تبرہ پہلے بھی کیا جاتا تھا یہ تیسا سال ہے اللہ کا ذات کروڑا کی صورت میں آیا میری بچی تیری وجہ سے جب تنہیں سر سے دوپٹہ اتار کر اسلام آباد ملکی روڑ پہ کھڑے ہو کے آسمال کی دروں کھڑے ہو کے اللہ کی دروں گلی کی اور کہہ لگی میری بلدی میرا جسا اللہ اکبر فرشتے کہہ لگے اللہ یہ ہے یہ ہے جس سے دو بہی نے تو نے پیا کے پیٹے بنایا یہ کہہ رہی میری بردی میرا جسا اللہ اکبر میرے عزیزوں آج بچہ باپ کی داری پکڑے باکہ صاحب نے دبان درازی کرے باکہ باپ کو ٹیک ہو جاتا ہے اور جس کی مخلوق ہے وہ احکم الہا کی بھیل ہے اور میرے عزیزوں اللہ نہ کرے اسے کچھ ہوا تو کوئی نہیں میرے رمکو لیکن میرے عزیزوں غم زدہ تو ہوگا آج میرا بندہ میرے صاحب نے مجھے کہہ رہا ہے میری بردی میرا جسم اللہ نے پروائے پھر تو اپنی بردی سے روٹی پکا میں اپنی بردی سے بخوابے کا دروازہ بد کروں گا میں مسجد کا دروازہ بد کروں گا میں قدرسے کا دروازہ بد کروں گا میں بدینے کا دروازہ بد کروں گا میں اتنا بدینے کا دروازہ بد کروں گا تو اتنا بدینہ تمہارے سے دور کر دوں گا نبی کے روزے کی زیارت دو دور کی بات ہے مبیدے کی خجوروں سے ترسان دو تو مجھے خدا اللہ دو سال ہوگے زمزم لیا اور خجور میں لیا رہی کراچی میں رشتے دار رہتا ہے آئے جلیٹری پورٹ کو کر لیتا ہے تو چلو حال والمہ لکھ ہو جاتا ہے اللہ اکبر میں سٹیلی کران بھی کوئی نہیں خجوروں کا توفہ حاجی کے ساتھ نہیں آتا اور میرے عزیزوں حاجی وہاں سے پچاس کلو بیس کلو خجوریں لایا تیل دانے تجھ مجھے دے دیئے یہ توفہ وہاں سے آیا اور وہ انہوں نے غیرت کے جنازے نکال دیئے مرد ہو کر کرتا تو چلو مان لیتے عورتوں کے مدان میں آنکہ کہہ رہی ہے اللہ سن لے تیری مرضی نہیں چلے گی رسول اللہ سن لے تیری مرضی نہیں چلے گی ولیو سن لو تمہاری مرضی نہیں چلے گی اپو اب بھی سن لو تمہاری مرضی نہیں چلے گی اپنی مرضی سے شاندی کرو یا اپنی مرضی سے بغیر شاندی کے مرد کے ساتھ زندگی گزارو میری مرضی میرا جی سب اللہ نے فرمایا فرشتو بچھنک مغیم شمال یونو میں لال کر کے کہو اس کو چھٹیا سے پکڑ کر نرلا اور اسے چادر چار دیواری کا سوک سلا اور اس کے چیرے پر لکاپ ڈال اس کے سرفے دپٹا رکھ اگر میں دپٹا دینے پر آ گیا اور میں رکام ڈال لے پر آ گیا برد عورت 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 کی بات ہے تمہارے مردوں کو باسکی صورت میں برکے نہ پیدا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اللہ کے واسطے میرے بھائیوں خدا کے واسطے جب ہم یہ قرآن سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے تو قرآن کا واری سکورڈ بنے گا ختمِ نبوت کیا کیٹے سے کلاس کے ذرے ایک ٹیچر بیٹھا تھا اس نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمِ نبوت کے کوئی رکاری ہے انہیں مارنا نہیں چاہیے انہیں کافر قرار دینا نہیں چاہیے ان کی اصلاح کرنی چاہیے انہیں واس کے ذریعے سبلیق کے ذریعے سمجھانا چاہیے ختمِ نبوت کے ایک دیوانہ بیٹھا تھا اس نے کلاس کے ٹیچر کو کبردست موٹی گالی دی اللہ اکبر کلاس کا ٹیچر کلون چھوڑ کر آیا اور اپنے تانی بلم کا گرے بال پکڑ کے رونے لگا مارنے لگا اس نے کہا سر جی کیا ہوا کہ تجھے گالی دی کہ تجھے گالی دی تیرے سے بردست نہیں ہوا آبنا کلال کو گالی دے ہمارے سے بردست کیسے ہوتا ہے جب تجھے گالی دی تُنہیں مارنے میں دیر نہ کری حتمِ نبوت کے گستاغوں کو انشاءاللہ ہم مارنے میں دیر بھی کریں گے اللہ اکبر کانیانیوں تو اے پاکستان سے تو دور کی بات ہے دنیا کے چپے چپے سے تمہارا جب تک موجود ختم نہیں کریں گے ختمِ نبوت کا دیمانہ آرام سے نہیں بیٹھے گا صحابہ اکرام کو پنا کہنے والوں جب تک تمہارا سفایا بلکِ پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے دشمدانِ صحابہ اب آئیش آگوازِ متحرات کا تحفظ ہماری نمہ داری ہے ہماری ماں کی عزت مانوے ساری کہنا کی ماں کی عزت پہلے ساری دنیا کی پائے مل جائے ساری دنیا کی رابعہ رابعہ بڑھ جائے جتنی بچیاں جتنی عورتیں ساری رابعہ بسریہ والا کردار لے آئے واہ عائشہ ترکچہ کہنا ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بسریہ جیسی بازت لے آئے اللہ کی قسم حفظ مجربی کی عائشہ کی جوتی کے پاؤں کے ذرے کبھی مقاملہ کریں گا منبر پر بیٹھ کے تو قرآن شروع جاتا تھا آئے اللہ اکبر اللہ اپنے کیوں نہیں ہوگے ہمارا وجود ختم کیوں نہیں ہوگیا کیا اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں نہیں رکھ گئی اللہ ہمارے ساتھ نے ہماری بہت رکھانیت دی گئی ہمارے ساتھ نے دبی کے یا رب کو پراکا گیا اللہ اکبر ایک صداقت والا ایک زہرت والا صداقت والا صدیق اکبر ہے اور زہرت والا امر فروغ ہے اللہ اکبر اور میں صداقت والا غار میں زہرت والا پہلے دار برگا ہے اور صداقت والا بے دار میں زہرت والا وہاں کے پہلے دیرہا ہے میرے کہا اللہ بلان کو کیوں نہیں سنایا میں نے کہا اللہ نماز علی عثمان کو کیوں نہیں سنایا میں نے کہا اللہ نمازوں کو اکربلا پہ بھی دیا یہاں کیوں سنایا فرمائے یہاں ان کی ضرورتی ایک غیرت والے کی ایک صداقت والے کی اللہ صداقت والا کیوں لٹایا برنا اس لیے کس کے روزے پہ کوئی جھوٹا رہا سکے اللہ غیرت والا کیوں لٹایا برنا اس لیے کس کے روزے پہ کوئی بغیرت رہا سکے اللہ اکبر میرے عزیزوں نہیں یقینہ تا آن بھی جا کے دیکھ لو خیرت والا صداقت والا آن بھی آج سا کے حجرے میں اللہ اکبر سب نبوت کی حفاظت کرنا خدا کے واسے میرے بھائیوں بس اب تھک جاؤ گناہ کر کر کے میں بھی تھک گیا تھک جائے میں یوں نہیں کہتا گھر بار چھوڑ کے سال کے لیے نکل جا میں یوں نہیں کہتا راتے مسجد میں گزار میں یوں نہیں کہتا چکوشا بڑھ جا اللہ اکبر گوشہ نشیدی اختیار کر میں یوں نہیں کہتا صاف کپڑے نہ پیر میں یوں نہیں کہتا میرے بچوں سے پیار نہ کر سارے کام اپنے روٹیر کے مطابق کر لیکن اللہ دعواز تاہی ایک کام کیا کر جب رات کو سوڑے لگے تو اپنے سارے دل کی نیلیے دیکھا کر اور سارے دل کے گناہ دیکھا کر اگر نیکی ازادہ تو پس مسکر آ کے سو جایا کر اگر گناہ زادہ ہے تو بیستر چھوڑ کے مسلح بھی چھا کے رونے لگ جائے کر اور کہا کر اللہ ہو گیا باہ کر دے ہم نے کعبہ کی قصر ہے اللہ کی قصر بچہ باہ کیا کے روئے برداشتی ہوتا پتہ خدا کے آگے روئے اس کی رحمت سے برداشتی ہوتا ہے کہہ دو یا اللہ میری توبہ بوسیٰ علیہ السلام برد کرنے لگے یا اللہ کائنات کے اندر جو سب سے بدترین ہے وہ دکھا گونے بوسیٰ علیہ السلام بھلانی جنسوہ چلے جانا بھلانے مقال کا جا کے دروازہ بجانا خدا کا پیغمبر تشریف لے گے جا کے دروازہ بجائے ایک آدمی ششد لے گے حیران میں یا اللہ یہ توبہ ہے دنیا سلام چولی صاحب چولی صاحب کرتی ہے اب اے موسیٰ میرے راز میں ہی جان لوں میں دکھانا نہیں چاہتا بکتے کی امزاہی بھی کرنا چاہتا تو نے مانگا میرے تجھے دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام آمدیدہ جب زیدہ دھر آکے بیٹھ گئے کہہ لگے اللہ جی میرے اللہ نے فرمایا جی موسیٰ کہہ اللہ جی تو نے سم سے برا تو دکھا دیا سم سے تیکھ بھی مجھے دکھا دے فرمایا موسیٰ کل صبح اسی دروازے پہ چلے جانا جا کے دروازہ بجانا تجھے نیک نظر آئے گا موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر میں چہدی بیرات گزاری جلدی سے پہنچ گئے اور جا کے دروازہ بجائے دیکھا وہی آج بھی نکلا جو قلب گناہ گار کی تھا موسیٰ علیہ السلام دے کہہ راڑ آجمار کی دردے کا خدا سے گناہ کی محچو موسیٰ بولنا کوئی نہیں واپس آجا موسیٰ علیہ السلام کے سوال کرنے یا اللہ کل یہ بڑا گناہ گار تھا آج میں کوکار کیسے بڑھ گیا ایک رات میں گناہ سارے کیسے بٹ گئے اور موسیٰ صبح گناہ ہو والی زنگی لے کے بزار نکلا جب شام گھر واپس آیا اس نے آتے دے بار ساڑھے چار کیا اور اپنی بیوی سے کا روٹی دے اس نے اپنے بچوں سے کا دل دے کر چاپ پانی لے کے آؤ اس کی بیوی دردی دردی بچے سہ میں دب کے دب کے روٹی پانی لے کیا ہے اس نے بیوی بیوی نے اس کے آگے روٹی کا چگے سالکا گھٹورا رکھا اس نے روٹی کو سپڑا توڑا سالک میں ڈموں کے بھو تک لے جانے لگا اس کا چہرہ لکھا تو بیوی کے چہرے پہ پڑا بیوی کے آنسیاں سٹھ تب تب گر رہے تھے اور آنکھیں لال ہو گئی لگمہ ہاتھ میں کھڑ کے کے لگا پل یہ لوگ کے چھلکی ہویا بیوارے دئی بچے سورے دئی جہاں کو بے در دے دئی اب محبتہ یاد آرہے لے کا یاد رہے کہ لئی کم اتا دو سہی پیر سامنے کیوں رو رہی ہے اللہ اکبر دونوں ہاتھ شور کے آگے جوڑ کے کٹو لگی پڑا اور چھٹ دے اب تو محلے والے بھی مجھے تانتہ دینے لگے تیرے جانے کے بعد یہ بھورت آئی تھی بھورا کے کہلی تیرا پھندہ اتنا پیڑا ہے بوسا اس نے اٹھ کے قیام نہ کیا بوسا اس نے اٹھ کے دواز کا سریزہ نہ کیا میرا بوسا اس نے اٹھ کے رکو نہ کیا اللہ اکبر بیوی کی بات تھوڑا بل کے یہاں لگیا اس کا دل نہ رہوا اس نے آسمار کی در دیکھا اس کی آنکھ سے آسو نکلنے لگا اس نے شربا کے بیوی سے یوکر کی مو پھیر دیا اور مو پھیر کے یوکر کے روٹی آنکھ کا لکمہ اور آسمار کی در دیکھے کہ لگا اللہ بس ہوں گئے اب وہاں کر دے موسا اس کی آنکھ میں مجھے آسو اٹھ کے پسند آیا کہ آسو یہاں سے یہاں گردے اس سے پہلے میں نے سارے قناہوں کو وہاں فروانیا موسا موسیقی اببہ غلطی ہو گئی ہاتھ نہیں مالش کر دوں اببہ اور صبح جب نکلا کرو میرے ویروں میرے جوانوں یہ سوتے بھی ہو دل کا دیدار کر کر اگر یہ اٹھ کے لیٹھے ہو تو باپ کو تلاف سے کندے کے پیار لے گا اببہ کی بود میں سر رکھے کہہ دیا کر اببہ گروہ کر دے اللہ کی عزت کی قسمی سے بابا کی دعا لگ گئی وہ یہاں بھی میڑا پار وہاں بھی میڑا پار ہے اے بابا آپ کو تھوڑا سا لکھا دیا کرو اے بابا آپ کو تھوڑا سا لکھا دیو کرو جوان لو اگر یہ تمہارے سے چھوٹے اللہ اکبر چھپل چھپائی کھیل یہ تمہارے سے چھوٹے کبرستان چلے گئے نہ تمہیں بزاروں پہ ملے گے نہ تمہیں پکاتوں پہ ملے گے بابا آپ سے ملقا کرنے کے لیے آپ کو یہ کبرستان میں جانا پڑے گا حدیث پاک میں آیا میں ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا اور میں لوگوں گناہ والی زندگی چھوڑ دو اور بابا آپ جب کھوڑو جائے پھر تو بلکل گناہ تھوڑ دو کیونکہ جمعے کے در اچاس کی رباب سے بچوں کے عمال بابا آپ کے پاس آتے ہیں اللہ اکبر آج دنیا کہتی میرے بابا آپ نے مالے لیے کیا کیا ہے پر وہ ہے زندہ تو زندہ دور کی بات ہے جب بچے کے عمال جاتے ہیں بابا آپ درک کر اپنی اولاد کے لیے کبر بھی دعا کرنے لگ جاتے ہیں جسے ماں باب کی دعا لگ ہی اس کا بیڑا بار ہے اپنی ماں کی گون پر سر رکھ کر پیان لے کے نکلا کرو اور جب گھر آب پیس آیا کرو تھوڑے بہت پیسے ہی کر کے بیٹھ جائے کرو اور کہا کہا اببا تیرے لیے لیے جتنے لیے اببا تیرے لیے لیے جتنے لیے تیرے باب نے پیسوں پر تیرے اببا نے پیسوں پر ہاتھ بھیر کے کہہ دیا اللہ تیروں بوتا دوے یہ اتنا بوتا ہو جائے گا کہ احمد آ جائے گی تیرے گھر سے رزت کی تھوڑنی ہوگی کبھی نہیں آئے گی اللہ رضمن آج میرے عزیزوں بھیر کپڑے آج پالش والے جوتے آج چیرے پہ بیوکی لگا کر مزار نکلتے ہو کبھی اپنے باب آپ کا چیرہ دیکھا باب آپ کی حالت کیسی ہے اللہ رضمن یہ وہی ہے دنیا جنہیں چھوڑی کا کرتی تھی کہ انہی صاحب نمبردار کا کرتی تھی یہ وہی ہے جسے لوگ اپنی آ کے ضرورتی پوری کراتے تھے لیکنی کہ دھلوں پر اپا پکھا ہاتھ والا اب بالا دھی لے کے بیٹھا ہوا یہ وہی ہے جس نے اپنی جوتی کو گاٹنے کے لیے دھاگے سے باگ رکھا ہے یہ وہی ہے جس نے اوپر والا بطن نیچے نیچے کوپر لگا رکھا ہے یہ وہی ہے جس کے بال بڑے پڑے پوچھے ابو بھوٹوں تک آئی ہوئی ہے میرے بیگ مزروں کا ہاتھ مکڑا میرے کہا بابے ہو اللہ حضرت مجھے بتاؤ گھر بار ہے پھر بار کیوں بیٹھے ہو بابا جی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا بیوی دیکھ کے رونے لگ گئی بابا جی بیوی ہو دیکھ کے رونے لگ گئے پتہ دو جو نے کیا کہا کہل گے پتر لے گئے دو بھوٹیاں لے گئے اور پڑڑی پڑڑا بیوے رہ گئے بیوے بیٹھے چور جاتے دیکھ پیغام دیکھے جائیں گے اب دیکھ جا جو قربت میں دینے رہے گے تو اپنے گھر کو سجا اب دیکھ جا جو قربت میں دینے رہے گے سہے خواہ کہ ہم تو اکیلے رہے گے کبھی دل کرے پلقات کر کے آ جانا دو جوانوں جس کے اب تو اببا کے انتقالوں گیا اللہ بخصت فرمائے ایک کا پلے مان لے صبح اٹھا کرے خجر کی نماز کے بعد تیل مرد بکل اللہ زور کی نماز کے بعد تیل مرد بکل اللہ عشر کی نماز کے بعد تیل مرد بکل اللہ بغدیم کی نماز کے بعد تیل مرد بکل اللہ عشاء کی نماز کے بعد تیل مرد بکل اللہ شریف پڑھا کرے پدھنا مرد بکلنا تیڑا کام ہے پاچھ خلال کا سواب بنا کر ماباد کی کمر میں بھیڑ دینا خدا اللہ ایک اور پہت اول بتاؤ اببہ بر جائے گا سب سے چھوٹا بیٹا ہو نبالی ہو چھوٹی بیٹی ہو نبالی ہو پوترہ دوترہ دوتری پوتری ہو پتہ نہیں علماء فتمہ نہ لگ لیکن ہو چھوٹے پردے کا جب تک ہو کبھنا ہے اپنی پوتی کو اپنے بچے کو بوتی میں اٹھا کے کبریستان میں جائے کرو اور داد میں باپ کی کبر پکھا کرو دادے ہاتھ اٹھا کے یہ ایک دک ہے اب دادے کی مفرد کر دیں اور آسمان کی طرح دے کے کہہ دیں الرحمن الرحیم یا رحمن الرحیم پتہ ہے جب نکنے کی زبان سے جملہ اوپر جاتا ہے اللہ کہتا ہے زابے کبر ہٹا دو اس کا پوتا مجھے رحمن الرحیم کہہ رہا ہے دادے کو میں آگ میں جلاؤں گے اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے اور آج میرے بھی ایک اور سنو اگر گھر میں کسی کا اتقان تو بھائی دفنانے سے پہلے پہلے سارے ملے والے مل کرنا ستر ہزار مردمہ یا کب سے کب پچاس ہزار مردمہ کلمہ اس کو دفنانے سے پہلے اس کی قبر میں بھیڑ دیں ستر ہزار یا پچاس ہزار اللہ اکبر فرمایا جس کی قبر میں جانے سے پہلے کلمہ پہنچاتا ہے نا زواب فرمایا جنت کا اس کا مقبر کا مقام جنت کا بڑھ جائے دنیا کے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے تو اپنوں پر بھی رہن کرو اپنے مرنے والوں پر بھی رہن کرو اور جو نئی بوت آ رہی ہے ہماری نسل اللہ کی واسطے میرے بھائیوں انہیں صرف نیرے کپڑے روٹی مقام کی نہیں انہیں تمہاری تربیر کی ضرورت ہے صبح سے لیکن اثر تک آت مقام پر بیٹھو اور اثر کے بعد سے لیکن رات گئے تک اپنے گھر میں بیٹھو اپنی بچی کو دیکھو اپنے بچے کو دیکھو چار گھٹے میں تمہارے بچے کتنی اللہ اس کے رسول کی پر ماں باپ کی نافرمانی فرما فرداری کر رہے ہیں یہ تربیت اسکول والوں کی ذکبہ داری نہیں ہے یہ تربیت ماں باپ کی ذکبہ داری ہے امید ہے جو باتیں کی اور میں بھی اس کا مہتا ہے اللہ مجھے بھی اپنے افید لے پر آخری بات کہکے جائے واسطہ انشاءاللہ سارے پڑھیں گے ایک مسئلہ عرض کر کے جا رہا ہوں یہ چہرے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے جو داری میرے عزیزوں نہ رکھنا گناہ ہے اور رکھ کر کٹانا کبھی رہا ہوں ماں نے بیٹے کو کہہ دیا اے سور پیا بھد تے جا کے چنگی طرح انہوں کے چنگی طرح تیریز اور ناوے تے چنگی طرح وال کٹا کیا اگر اس نے حضور کی سنت کی توہین کر بھی تو اس امہ سے تیرا مکابی ٹوٹ گیا اور دائرہ سراللہ سراللہ تو خارج بھی ہو گئی انہیں نبیوں کی سنت کی توہید کی اور سنت بھی وہ جو اعواجن سنت ہے جو قبر میں ساتھ دا رہا ہے وہ نبکی حرم میں خطبہ دیتے فرما رہے تھے کہ جس نے حضور کے شہر کی خجور خجی کو خجڑی کہہ دیا وہ بھی کافر ہو گیا وہ بھی کلمہ دوبارہ پڑے اپنا نکہ دوبارہ کیا جو نبی کی سنت کو برا کہہ دے کہ اے وال وڈے نے ایک کو کٹا وہ کافر ہو گیا جو ایک دن میں سو شے بڑا رہے تھے وہ بلابِ رسول ہے وہ ختمِ نبوت کا تحفظ کرے گا ابھی گندوں آئے گی نہ آئے گی تو پچاس پچاس سالس سالس من بڑھولوں میں رکھو گے اور اگلے دن تم دکان پہ نظر آو گی دو سو روپیہ کچار گول لیا گندوں کی روٹ میں نے کہا یہ کیا ہے کہ لگے کیڑے مار گولی ہیں میں نے کہا کیا کرنا ہے کہ پچاس من گندوں میں رکھیں گے گندوں بچ جائے گی میں نے کہا پھر میری بھی بات سنکے جا اگر چار گولیوں سے کری بڑھولے میں گندوں بچ سکتی ہے تو چار بات سنت کے چیرے پر سجا کے کمر میں چلا جا اللہ کی قسم ترہ کی سب بھی بچ جائے گا جی سب کے اوپر کفر بھی بچ جائے گا کیونکہ تو حضور کی نصف سادہ نے کیا آیا ہوا ہے اب تمہاری مرضی ہے اور مولا زفر مرکاسی ٹھیک موڑوالے فرمایا کرتے ہیں فرمایا جو داڑی رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ داڑی رکھ لوں گا تو فرشتی اس کا پیغام نام لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا میں کا دستان پر جلسے میں تیرے امتی نے داڑی رکھنے کا ارادہ کیا حضور فرما تو اس کا نام کیا ہے فرشتہ نام بتاتا اللہ کا پیغمبر اس کا نام لے کے قبر میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہا ہے اب تمہاری مرضی ہے چھوٹی رکھو بڑی رکھو اور دنیا کا کفر حضور کی سنت سے مٹانے پر لگا ہوا ہے اب تیرے میرے باپ کے قاتل نہیں بناتا فاطمہ کے اباں کا قاتل نماز اللہ بناتا ہے اب بھی تمہیں سمجھیں گے آئیے یہ ڈالر کون والے ہمیں ڈالر دکھا دکھا کر ہماری جیب تو بھر رہے لیکن سینے سے اماد دیکھے جا رہے ہیں ارادہ کر کون ہے جو حضور کی سنت کو شہرے پر سکتے ہیں ہرکتے ہو دیکھو دنیا تمہیں بدصورت نہیں گئی اس کا اپنا نور ہے اس کا اپنا رنگ ہے ہروگے نہیں ہوتی انشاءاللہ رائی ویڈ کرجن جن حلقوں کا اجتماع آ رہا ہے اگر آپ کے حلقے کا نہیں جن کا ہے ان کے لئے دعا کرو گے انشاءاللہ اس سے اجتماع کا فیضار پوری دنیا کے اندر پھیل جائے کوشش کرو گے اور اپنے علاقے میں رہتے ہو مقامی محنت کرو گے میرے حضورت کلے چار مہینے کا ارادہ کرتے ہو میرے بھائی صحابہ کے عزت کے تحفظ کے لئے جان مال دو گے میرے بھائی ختمہ نبوت کی چوکی داری کرو گے میرے بھائی میری مائے بیٹیہ پردے میں کریں وہ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کریں گی اور اللہ اکبر آج مجمع بیٹھا ہوا ہے اگر تم بریل بھی دیو بندی اہل حدیث ہو پھر ہمارا آپس میں اختلاف ہے کوئی جماعت کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا اگر سارے کے سارے تو سلفان ہو تو تبلیغی جماعت تو صرف ٹرائیونڈ اور تبلیغ والوں اور دیو بندیوں کی نہیں ہے تبلیغی جماعت اس کی ہے جس نے قلب پڑا لا الہ حلیب اللہ محمد و بسول اللہ اللہ اکبر یہ جمعہ تو گزر گیا پہندہ جو جبیرات آئے گی بتاو اللہ کے راستے میں تین دن کو لگائے گئے انشاءاللہ کون کو نیت کرتے ہیں شروضہ اللہ کی راست اپنے اپنے انہوں سے دو گے اللہ تمہارے ماں جان و ملکت عطا فرمائے جو کہنا چاہئے تھا اس کا حق تو نہیں ادا کر سکا لیکن جو اللہ نے مجھ سے کہلوایا اللہ آپ کے لئے بھی قبول فرمائے میرے بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو ملکی توفیق دے یہ رفیق کے سفر ہے مجھے کہتے تو شرم آتی ہے ہم کوئی رفیق کے سفر لے کی چلتا ہے میری مجھے گئے دو دو سا تھی میرے ساتھ ہوتے ہیں میں تو خود بات رو بھٹی جاتا آپ کو پتہ ہے بارہ میں جائے صبح چار ساڑھے چار میں میں پہنچوں گا دو ساڑھے دو پھر میں نے ملکتان کی طرف جلال پرکیر والے کی طرح نہیں کرنا وہاں رات کا پروہ رام کرنے کے کبک پرسوں میں نے مغرب کی نماز کے بات مانت سیرے سے آگئے بھیرکوڑ جانا ہے وہ کرنے کے بعد پھر راولہ کوٹ اور بالہ کوڑ جانا ہے اور چلتے پھرتے دے رہے ورنہ یہ پانی کا گلاس ہے بیمار ہو کے لے گلو اس اگر بچہ تمہیں پانی پلا 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 پر تک ہو جائے گا اللہ سے موت مانگو شہادت کے رتبوں کی اور مدینے میں موت مانگو ایمان کی حالت میں موت مانگو نبی کی علامی میں صحابہ کی علامی میں موت مانگو اور اپنا مدفت بندت الوقی میں مانگو اور قیامت کے لئے اللہ حسر بھی حضور پر ساتھ فرمائے اللہ سے جنت سارے مانگتے ہو خدا نظر آجائے دوسری کھڑکی میں پڑے ہو تو مصطفیٰ کھڑا ہے صحابہ کا محلہ ہمارے نروازے کے سامنے ہو اہلِ بیعت کا پھر پروس نصیب ہو جائے اللہ ایسا اللہ سے قرمان لوگ ہر کاملے گا جنت الفردوس میں نبی کی عطاق محضور کے قدعوں میں ملے گا اللہ میں لینے کی توفیق عطا فرمائے دروش شریف پڑھ پڑھ کے رحمت دعالی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا بشتہ اور مضبوط کریں اللہ کا ذکر کریں اور قلمہ طیبہ کی تصویر لازمی کیا کریں جب قلمہ پڑھیں کہہ دیئے کریں اللہ یہ قلمہ تیرے پاس امانت ہے موت آئے موت کے بلاوے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ میری امانت قلمہ بھی بھی دینا تاکہ میں میرے پیلے قلمہ پڑھائیں موت کی دولی میں بٹھا کے تیرے پاس آئیں اللہ عمل کی توفیق دیکھیں وآخر درود پاک پڑھنے سے بھر رہا سوہنے نبیدہ دل بچی قیامی سوہنے نبیدہ دل بچی قیامی پڑھتا خدا خد درود و سلامی سوہنے نبیدہ دل بچی قیامی سوہنے نبیدہ اور آدم دوئی سا سادی پیامی بر پچھے کھنے لیے ایک سادی اردر آدم دوئی سا سادی پیامی بر پچھے کھنے لیے اکسامت اردر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر دل بچی قیامی بر دل بچی قیامی بر موسیقی 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 اور ان کو سمجھا دے کہ تربیت سکولوں میں نہیں ہوتی تربیت تو ماں کی قوت کے اندر ہوا کرتی ہے پر باپ کے زیر سائے ہوا کرتی ہے کہ اللہ نے محنت کر کے دکان تو منائی لیکن اللہ محنت کر کے اولاد نہیں منائی اللہ محنت بھی کریں گے اور تیرے کرم کو بھی شامل حال کریں گے ہمارے بچوں کو صحیح معنی میں ہمارا بچہ اور اپنا بندہ بنا رہے ہیں ہماری بچوں کو حیرت ایمانی پردہ نصیب فرما دے قرآن کی دولت سے ہمارے بچے بچے اور کسیوں کو شرخص فرما دے اس کے رسول صحابہ محبت آل رسول کی محبت ابن نصیب فرما دے کہ اللہ پاکستان کی حاضر فرما اور جتنے آناس انہیں اللہوں نے ان کو تیخ نیز فرما دے پروردگار آلہ کشمیر مسلمان فلسطین درمجی جنیاں جہاں یا مطلع غالب اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اللہ زیادتی کو خطر فرما دے مطلع غالب اور مسلمانوں کی مدد فرما کشمیر فلسطین کو ازاد فرما دے یا اللہ حرب کی بہاروں کو قائم فرما اور ہمیں اس سال جمرے کی صحابت نصیب فرما دے موت آئے دینے میں صحابت سے رتموں کے ساتھ ایمان کی حالت نے موت نصیب فرما نور کے شہر جنسل پکی میں قبل پڑی بڑا نصیب فرما پاکستان کی حفاظت فرما افواج پاکستان کے حوصلے ملد فرما جتنی کی نکزان اور سیکیورٹی دارے ہیں داشتر جنجی کے خاتنے کیلئے کوش اللہ ترکی مدد فرما ہمارے مسئلہ جنگڑے فرما ہمیں پارٹی جماعتوں سے ایک ریٹ فارم پر اکٹے ہو کر دین اور قرآن کی شدمت کرنے والا بنا دے صبح سے لیکن اب تل فقے ہوئے ہیں پجبے کی نماز نمازیں صبح بین امروز کے منصف میں بیٹھ رہے ہیں اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیرہ تا فرما ان کا چہرہ ان کا آنہ ان کی سپیہ ڈاڑی ہمارے لئے خیر کا صحب پناہ دے اور دنیا آخر میں اللہ ان کو نواز دے ان کی حفاظت فرما عبداللہ اللہ علیہنہ اللہ اور پوری جنہوں نے بلابہ اس کے ہاتھ اللہ جنہوں نے کھانا اللہ سب کو جزائے خیرہ تا فرما دے اور دینی مراتے پوری فرما دے جو کن کے چلے گے جو اس وقت بیٹھ کے پڑھ رہے کر اللہ سب کو جزائے خیرہ تا فرما کوئی چھوٹے سفر پر کوئی بڑے سفر پر گلاری میں کو لاری میں کو لکھ سے کوئی سائف کر جاوے گا اللہ گھر پہنچنے تر اس کی بچوں کی اللہ ہر کی سب کے مزیدات ورمینی آسمانی نافذ اس کی حفاظت فرما یاد اللہ جو بچے جوان ہیں بچے جوان ہیں رشتے لئے امام باپ پریشان ہیں اچھے گرازوں میں رشتوں کا انتخاب فرما دے اور جن میں بھی بھی جھگڑے فساد ہے اللہ ختم فرما دے اور جس وجہ سے اللہ وہ زمد کو پورا فرما دے زدگی اسلام کے سائے میں اور موت ایمان کی بہاروں میں نصیب فرمانا دنیا سے جاتے کلمہ تیبا زباب جاری فرمانا اللہ اتنے سائے میں نسبت ہے اور خصوصا ہمارے حضرتی سید جلوی شاہ صاحب اللہ صحت اطاف فرما دے اللہ وہ امت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہم تہن نبی کی حدیث پڑھتے ہوئے اچھے لکھتے ہیں اللہ جللہ شاہدہ انہیں بشتر سے صحیح کر کے اٹھا دے ابھی ان کی ہمیں ضرورت ہے اللہ ہمارے تعبیل میں ہمیں ضرورت ہے ہم سب کچھ کو چکے ہیں اور اللہ ہم تو آنکھوں کے ہوتے ہوئے ہوتے ہیں اے اللہ اگر یہ لوگ کی تیرے پاس آگئے ہمارا تو کچھ نہیں بچے گا ان کی وجہ سے اللہ رمیہ قائم ہے اور ان کی وجہ سے اللہ ہمیں اسے امید اور تیرے سے ساہر ہے اللہ ان کا سائے ہمارے سروں پر قائم دائے ہمارے حضرت عاقوانی صاحب پیر محبہ شاہ صاحب صلفتار صاحب یا اللہ جتنے اللہ والے ہیں جتنے اللہ والے ہیں یا اللہ پیر جبد الرحیم سب کو جزائے خیل عطا فرمائے یا اللہ جن کے نام آتے تھے نہیں یہ میں کس کس کے نام ہو سارے ہی تیرے بندے ہیں ہمارے سمیت اللہ مسلم سے راضی ہو جائے اور ہماری دعاوں کو قبول فرمائے پھر دوبارہ درخواست ہے اللہ ہر سال کی طرح اس سال کی پروگرام کی اس کو قبول فرمائے پھر اہدہ اس سے زیادہ سجدہج کے ساتھ کرنے کی توبیق عطا فرمائے پھر اللہ ان بھائیوں کو دوستوں کو ان برادری والے کو سلامت فرمائے اللہ سون والے مووی والے اللہ ان کی محنتوں کو باہت جتنے کھڑے ہیں پیرے دعا چوکی نے سب کو جزائے خیل عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم مدیو آلی صاحب سب کو جزائے خیل عطا فرمائے